موسیقی موسیقی سلف سٹارٹ ہونے والی یہ کار جی پی ایس سسٹم اور بیک کیمرہ سے لیس ہے اس کے علاوہ بیٹری کو پردوشن مکت رکھنے کے لیے کار میں سولر پینل بھی لگائے گئے ہیں ساتھ ہیٹ پاکٹ سائز ہونے کی وجہ سے اس کی پارکنگ کے لیے کیول بائک جتنی جگہ ہی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سولر پینل بھی لگائے آیا ہے میں نے جس سے اس کی بیٹرییاں چار جوتی ہیں اور اس سے سارا سسٹم اس کا چلتا ہے ہیڈ لائٹ بغیرہ جو ہے بیٹری سے چلتا ہے دیویانگ لوگ جیسے میں بھی دیویانگ ہوں تو اور بھی بھائی لوگ جو ہیں دیویانگ ہیں ان کے لیے بھی یہ گاڑی بہت ضروری ہے چلانا لیلو کار کی کلپنا کسی کہانی سے کم نہیں ہے دراصل شروع سے ہی ویمل کو کار چلانے کی خواہش تھی لیکن دیویانگ ہونے کی وجہ سے بڑا بھائی اکثر اسے تانے مارتا تھا بس اسی بات سے ناراج ہو کر ویمل نے لیلو کار کی ریجائننگ شروع کر دی اور پھر تیار ہو گئی ایک انوکھی کار ویمل کا کہنا ہے کہ اگر اسے سرکار سے مدد ملے تو وہ دیویانگوں کے لیے اس کار کا نرمان کرے گا سیلف سٹارٹ یہ لیلو کار مہج تین مہینے میں تیار ہوئی ہے دیویانگوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی اس کار میں ہوتر لگانے کی بھی انومتی پرشاشن نے دے رکھی ہے جس کی وجہ سے ویمل کی ہوتر بجاتی کار جہاں سے گجرتی ہے راستہ خود ہی ملتا جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں بھارت کے منچسٹر احمد آباد کی احمد آباد کے بیچوں بیچ بہنے والی سابرمتی ندی آج دنیا بھر میں مشہور ہے دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں لیکن کچھ درشک پہلے یہ ندی ایک گندہ نالہ تھی اس ندی کی تصویر کیسے بدلی سابرمتی ندی دیکھیں اس ریپورٹ میں نمسکار میں ہوں سرویز کمار اور آپ سب کا سواگت ہے ہماری اس خاص پیسکس میں ہم کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں بلکہ گجرات کے احمد آباد میں ہیں اور ساورمتی ریور فرنٹ ہے یہ جس کے بیچ میں ہم سفر کر رہے ہیں آپ کو تا دے ایک ایسا پروجیکٹ جو کی کافی چرچے میں ہے گجرات کے احمد آباد شہر میں ورطمان میں کاریرت ساورمتی ریور فرنٹ ڈیولپنٹ پروجیکٹ شہری پونر رچنا اور پریعاورن میں سدھار کی درشا میں ایک نوینطم پہل ہے نہ یہ لندن ہے اور نہ ہی سنگاپور یہ ندی ہے سابرمتی اور شہر ہے احمد آباد احمد آباد کے بیچوں بیچ سے گزرتی سابرمتی ندی کی گنتی آج دنیا کی سب سے خوبصورت ندیوں میں ہوتی ہے سابرمتی کی کنارے سبھے سبھے سیکڑوں کی دادات میں لوگ ٹہلتے گھومتے نظر آتے ہیں کیا یوہاں کیا مہلائیں اور کیا بزرگ سبھی سیر کرنے کی لیے آتے ہیں یہاں سابرمتی ندی کی سیر ہو یا پھر گارڈن یا ووکوے جو بھی یہاں آتا ہے اس کی خوبصورتی کا کائل ہو جاتا ہے ندی کی کنارے خوبصورت گھاٹ سے لے کر بوٹنگ سٹیشن بنے ہیں اس کے علاوہ ایمیوزمنٹ پارک سے لے کر ہیریٹیج پلازا، ایگزیبیشن سینٹر اور ایونٹس گراؤن بھی لوگوں کے آکرشن کا کیندر ہیں پشن طرف دکھائیں اور دائیں ہاتھ بھی دکھائیں کہ کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم ہندوستان میں نہیں ہیں سنگاپور میں خاص کر اس طرح کا ویوز سنگاپور میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے مہاتما گاندھی جب دکھائیں آفریقہ سے لوٹی دونوں نے اسی ندی کی کنارے اپنا آشرم بنایا جو آج پوری دنیا میں سابرمتی آشرم کے طور پر مشہور ہے لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب یہ سابرمتی ندی محض ایک گندہ نالا رہ گئی اس سماعہ ہمارے ساتھ ہیں بوٹنگ انچارز رمیش راجپود جی آئی اہمین سے جانتے ہیں کیونکہ دیکھتے دیکھتے ان کے سامنے سابرمتی ریور فرنڈ بدل گیا رمیش جی سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلے یہ آسے دس سال پہلے کیا رہے ہیں یہاں دس سال پہلے سر یہاں پر ایک نالا جیسا تھا سابرمتی ندی اس کے بعد یہ ڈیولوپ ہوا ہوا تو اتنا ہوا کہ ہم لوگ ابھی ورلڈ کے نقشے میں بیٹھے ہیں 1997 میں سابرمتی ندی کو پونر جیویت کرنے کے لیے سابرمتی ریور فرنڈ ڈیولوپمنٹ کورپریشن نام سے ایک خاص کمپنی بنائی گئے اور اس پر کام شروع ہوا کیونکہ پانی اس میں پہلے رہتا نہیں تھا اب پانی کے جو مینٹین ہوتا ہے آگے اگری کلچر کیلئے بھی پانی چھوڑتے ہوں سابرمتی ندی میں نرمدہ ندی کی مکھی نہر سے حاصل ہوئے پانی کو چھوڑا گیا تو شہر کی لوگوں کو اندازہ لگا کہ نالے کی طرح کئی دشکوں تک دیکھتی رہی سابرمتی کتنی خوبصورت دیکھ سکتی ہے اس پریوجنا کا ماسٹر پلین تیار کرتے وقت تمام پہلوں کا دھیان رکھا گیا یہاں کس طرح کے لوگ آتے ہیں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے صوبہ سام جرہ سے کچھ بتائیے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے صوبہ میں آپ دیکھو تو پچیسوں سے تین ہزار پبلک دوڑنے کے لیے آتی ہے ووک کرنے کے لیے آتی ہے دنے کولیج کے لڑکے پہ یہاں پر آتے ہیں شام کو فیملی کے ساتھ بھی لوگ پھرنے آتے ہیں سال دوہزار پانچ میں اس پریوجنا کے تہت ریور فرنٹ نرمان کا کام شروع ہوا تھا اور دوہزار بارہ تک اس کا بڑا حصہ آستیتوں میں آ گیا سابرمتی ریور فرنٹ ڈیلوپمنٹ پروجیکٹ وشو کے سو سب سے نوینطم پروجیکٹس کی سوچی میں شامل ہے سابرمتی ندی آج دنیا بھر میں مشہور ہے سال دوہزار گیارہ اور دوہزار بارہہ میں ہڑکو نے اسے اوارڈ دیا نہ صرف بھارت کے الگ الگ راجشیوں بلکہ ویدیشوں سے بھی اسے وشیشک دیکھنے آتے ہیں یہاں تک کہ جولائی دوہزار چودہ میں پاکستان کا ایک ڈیلیکیشن بھی اسے دیکھنے کیلئے آیا تاکہ لاہور میں راوی کو بھی اسی طرح وکسٹ کیا جا سکے وہی چین کے راشترپتی شی جنپنگ کی تصویریں دنیا بھر میں مشہور ہوئی تھی ہاں شر یہاں سے پانچ کلومیٹر دور پر سبح 20 گارڈن جو بنا گیا وہاں پر چین کے پریشیڈنٹ آیا تھے آج سابرمتی ریور فرنٹ پروجیکٹ چھوٹے بازاروں کو مضبوطی اور سدھار اپلپت کرا رہا ہے جو گریبوں کی آرثک استطیق میں سدھار کے لیے مہترپون سابط ہو رہی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں پانچ دن بعد آنے والے ریل بجٹ کی آپ کے لے کر چلتے ہیں ہم یو پی کے آزمگڑ میں پچاس لاکھ کی آبادی والے آزمگڑ میں ریلوے سٹیشن آج بھی بنیادی صوبدھاؤں کا انتظار کر رہا ہے اب آزمگڑ کیا چاہتا ہے ریل منتری سے دیکھیں اس ریپورٹ میں بجٹ چاہے ریل کا ہو یا آم بجٹ ہر کسی کی کچھ نہ کچھ امیدیں ضرور ہوتی ہیں کچھ ایسی ہی امید پچاس لاکھ کی آبادی والے آزمگڑ کے لوگوں کو بھی ہے اتر پردیش کے آزمگڑ زلے کی پہچان کئی وجہوں سے خاص رہی ہے لیکن پھر بھی کئی پیمانوں میں آج بھی آزمگڑ پیچھے ہی ہے انہیں میں سے ایک ہے ریل صوبدھائیں آج بھی بہت جگہوں کے لیے یہاں سے ٹرینے نہیں ہیں وہیں مو شاہگنج کے لیے ریل لائن کے دھوری کرن اور ویدیتی کرن کے مانگ آج بھی ادھوری ہے سب سے بڑی چنتہ کا بیشہ یہ ہے کہ آزمگڑ مو شاہگنج جو ریل لائن ہمارا آتا ہے اس کو دھوری کرن اور ویدیتی کرن نہیں کرائے جا رہا ہے جبکہ ریل منتری جی بغل کے گاجیپور کے جیلے کے ہیں اور پردان منتری جی یہاں بنارس کے ہیں ان جگہوں سے جڑے ہوئے سارے جگہ کو دھوری ریل لائن اور ویدیتی کرن کرائے جا رہا ہے لیکن آج بھر کا لگاتار اوپیچھا کیا جا رہا ہے یہ بہت چنتنی ہے آزمگڑ ریل بے اسٹیشن کے ویستار کا انتظار آزمگڑ کے لوگوں کو بھی ہے کیا مانگے ہیں ان لوگوں کو ریل بجٹ سے جانتے ہیں انہی کی زبانی ریل بجٹ میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ آزمگڑ ریل بے کو اسٹیشن کو بستار کیا جائے اور سوی سب دھائے بلت کیا جائے آزمگڑ سے ہر مہانگروں میں ٹرین جوڑی جائے یہاں تک کلکتہ کے لیے پرڑے ٹرین چرائی جائے ویاپار کے لیہاج سے کئی مہتپون جگہوں کے لیے سیدھی ٹرینیں نہ ہو پانے کی وجہ سے آج آزمگڑ کے کاروباریوں کو بھی کئی بار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بار ان کی امیدیں نئی ٹرینوں کو لے کر ہیں اور ورشتت کیا جائے اور ریلیوے پر سوبیدھا ریلیوے کراسنگ پر جو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور نئی ٹیکنولوجی کے ساتھ اس کو جو ہے کہ ڈیبلپ کیا جائے اور بھارت کی ہمارے بھارت کے یادریوں کے اسٹیتی دیکھتے ہوئے تھوڑی سی اس میں کنسیشن اور سہجتہ کا دھیان دیا جائے دچھو میں جانے کے لیے اپنے یوپی سے اپنے آزمگڑھ سے کوئی بھی ٹرین نہیں ہے جس کے پکڑنے کے لیے آدمی کو کم سکم بنا رہا یا مغل سرائے یا کم سکم الہابات جانا پڑتا ہے اس دوری کو ختم کرنے کے لیے کم سکم یہاں پہ ایک دچھن میں جانے کے لیے ٹرین ہو بھارتی ریل دیش کی لائف لائن ہے ریل سے نہ صرف سفر تہہ ہوتا ہے بلکہ روزگار کے ساتھ کاروبار بھی آگے بڑھتا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا اس بار ریل بجٹ کتنا خوش کر پاتا ہے آزمگڑھ کے لوگوں کو آزمگڑھ سے اشوک ورما کے ساتھ بیرو رپورٹ انڈیا ٹنٹی فور سے تو آزمگڑھ کی طرح کا حال مرزاپور کا بھی ہے آدھاش سٹیشن کی فہرست میں اترپردیش کا مرزاپور سٹیشن بھی شامل تھا پر ایک سال بیٹ گیا اور ایک سال کے بعد بھی سٹیشن پر آب ویوستہوں کا امبار ہے کیا ہے مرزاپور کے ریلوے سٹیشن کا حال اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھئے مرزاپور سٹیشن پر آپ کا سواگت ہے اترپردیش کا مرزاپور زلہ آج پریچن کے لحاظ سے کافی اہم ہے پراکرتک سندرتا اور تھارمک مہتو کے لیے پرسدھ مرزاپور ہر سال لاکھوں کی داداد لوگ آتے ہیں ادھکتر لوگ مرزاپور کا روح کرتے ہیں ماں وندہ واسنی کے درشنوں کے لیے نوراتری کے موقع پر تو لاکھوں لاکھ لوگ ہر روز ماں وندہ واسنی کے دربار پہنچتے ہیں لیکن آج بھی یہاں کا روح کرنے والے ریلی آتریوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دراصل نریندر موڈی کی سرکار بننے کے بعد دیش کے کئی ریلوے سٹیشن کی طرح مرزاپور کے ریلوے سٹیشن کا نام بھی آدرش اسٹیشن بنانے کی لسٹ میں تھا لیکن یہاں آدرش اسٹیشن والی کوئی سوویدھا نہیں ہے فلحال مرزاپور ریلوے سٹیشن کو ایک گریٹ کا درجہ ملا ہے لیکن سوویدھائیں نا کافی ہیں مرزاپور سے راجدھانی لکھنو کو جانے والی ایک ماتر ٹرین کو بھی بند کر دیا گیا ہے ایسکلیٹر وائ فائی ٹکٹ وینڈنگ ماشین پیجل آدھی سوویدھائیں اسٹیشن پر موجود نہیں ہیں یہاں کسی بھی راجدھانی کا سٹوپج نہیں ہے یہاں سے لکھنو جانے والی ایک ماتر ٹرین کو بھی بند کر دیا گیا ہے مرزاپور ریلوے سٹیشن پر آسوویدھاؤں کا امبار ہے جس کے کارن لوگوں کو خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوویدھاؤں کے لیے یاتریوں کو آج بھی امید ہے تو ریل بجٹ سے ایسے میں ریل منتری سوریش پربو مرزاپور کو بجٹ میں کیا سوغاد دیتے ہیں اس کا سب کو انتظار ہے مرزاپور سے راجش مصرہ ایلیٹ 24 سویدھاؤں جیاں ایمبلنس میں دولہ راجہ آج کے دور میں جہاں ذرا ذرا سی بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ذرا سی بات پر اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایک ایسی خبر آئی ہے جو نہ صرف حیران کرنے والی ہے بلکہ مثال بھی ہے خبر ایک شادی سے جڑی ہے شادی تاریخ اور آفت کے بیچ کیسے رشتے کا ایک نازک بندھن جڑا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھئے جب اسپطال بنا پیا کا گھر ایمبلنس بنی منڈب اسپطال کی گاڑی میں انوکھا بندھن گاڑی میں بیٹھے دلہ دلن اور باہر باراتیوں کی بھیڑ ایک نظر میں دیکھنے پر یہ کوئی ساماننے شادی لگتی ہے لیکن ایسا ہے نہیں یہ شادی بھی انوکھی ہے اور شادی کرنے کا طریقہ بھی کیسے یہ ہم آپ کو بتائیں گے پہلے دلہ دلن سے مل لیجئے دلہے کا نام ہے راحل دلہن کا نام ہے ایکتا ماملہ ہے یوپی کے میرٹ کا راحل اور ایکتا اب جیون ساتھ ہی ہے لیکن شادی کی ساری رس میں ہوئی ایک ایمبلنس میں ورمالہ سے لے کر سندور بھرنے تک کی یہ رس میں ہوئی اس چھوٹی سی ایمبلنس میں آخر کیوں کیا یہ بھی انوکھے طریقے سے شادی کرنے کی سنک ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا تو چلیے آپ کو لے چلتے ہیں میرٹ کے گلوبل اسپتال میں اسپتال کے بیٹ پر لیٹا یہ شخص وہی دلہا راحل ہے جو ایمبلنس میں ایکتا کی مانگ میں سندور بھر رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کی آخر شادی کے بعد ہنیمون پر جانے کے بجائے دلہے راجہ اسپتال کیسے پہنچ گئے تو خود سنیے دلہے راجہ کی زبانی ایک تار لڑکی ہے جس کے ساتھ میری سادھی ہوئی کل تو بیسے تو جانے کے لیے کابل نہیں تھا پر ڈوکٹرز نے ایمبلنس بھیج دی اور ایمبلنس بھیجنے کے بعد وہی پہ مالا وغیرہ ڈالی ہماری اور اس سے بہت خوشی ہے کیونکہ ہم نے تو ایک بار مانے بھی کیا تھا لیکن لڑکی بولی کے ایکسیڈنٹ کے سادھی کے بعد بھی تک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے سناپ نے راہل کی شادی سترہ فروری کو تیہ ہوئی تھی کارٹ بٹ چکے تھے لیکن تب ہی راہل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بہت ہی گمبھیر حالات میں پہنچ گئے اسپتال حالات یہ تھے کہ راہل کے پیر کا تین بار آپریشن کرنا پڑا ایسے میں یہ شادی تیہ تاریخ پر ناممکن تھی لیکن دلہن ایکتہ نے شادی کی ڈیٹ ٹالنے سے انکار کر دیا اس کے بعد اسپتال میں ہی شادی کے انتظام کیے گئے اسپتال میں ہی دلہے کو کنگنا باندھا گیا اور پھر ایمبولنس میں تمام انتظام کے بعد وہ اپنے سسورال پہنچا جہاں ایمبولنس میں یہ ساری رسمیں کھی گئی حالانکہ دلہن کی بدائی نہیں ہو سکی شادی کے بعد دلہا پھر سے تیمار داری کے لیے اسپتال پہنچ گیا راہل سچ میں خوش قسمت ہے ورنہ آج کل تو چھوٹے چھوٹے مددوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہاں تو اتنا بھائیانک ایکسیڈنٹ ہوا پھر بھی ایکتہ راہل کے ساتھ کھڑی رہی میرٹ سے راجیف شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ جس میں جانے کے لیے لوگ اتاولے ہو رہے ہیں یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو ان کی خاترداری کی جاتی ہے وہ والی نہیں اصلی والی خاتردار دی آخر ہوتی کیسے ہے یہ اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھئے جیل کی روٹی کھانی پڑے گی جیل کا پانی پینا پڑے گا اب تو جیل میں جانا پڑے گا جی ہاں یہ ہے جیل کھانا اس جیل میں جانے کے لیے جیل گئے اگر آپ بھی جیل کے محول کا احساس کرنا چاہتے ہیں تو جوتھپور کا یہ ریسٹورینٹ آپ کی مراد پوری کر سکتا ہے اس ریسٹورینٹ میں جیل کی ترج پر کئی بیرک بنے ہوئے ان بیرکوں میں بند کر ہی آپ کو یہاں کھانا پروسا جائے گا جیسے کی آپ دیکھنے بیرکس ہے یہ ہنڈ کفز ہوگے رہے ہیں اور بیرکس بھی اگر آپ کو بتاتے ہیں اس جیل کھانے کی خاص ہے اس ریسٹورینٹ میں آپ کھانا کھانے پہنچیں گے تو آپ سے کھانے کا آرڈر لینے جیل پرہری پہنچے گا یعنی یہی سے آپ کو جیل میں ہونے کا احساس ہونے لگے گا اس ریسٹورینٹ میں مینیو اپرادوں کے نام پر ہے یعنی دم آلو اور ڈال مکھنی جیسے نام آپ کو اس مینیو میں نہیں دیکھیں گے ریل لائف قیدیوں کو آپ نے بھلے ہی نہ دیکھاؤ لیکن اس ریسٹورینٹ میں آپ کو کھانا پر اوستے قیدی دیکھ جائیں گے جیل کی تھیم پر بنے اس ریسٹورینٹ کی کسٹمر خوب تاریف کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اس ریسٹورینٹ میں باقی ریسٹورینٹ سے کچھ الگ دیکھنے کو ملتا ہے اس ریسٹورینٹ میں یہ چیز سیٹ اپ بہت ڈیفرینٹ ہے ایک پورا جیل بتائی ہے اور سارا کونسپ اس اکورڈنگ ہی ہے جو یہاں پر ہے جیلر آپ کو سور کر رہا ہے کی بھی اس میں عرشت کر آوا ہے کونسپ پورا نیا ہے یہاں پر جیل 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 جانا ہوا کسٹمر کو ریجھانے کے لیے الگ الگ طرح کی تھیم پر ریسٹورینٹ بنا جا رہے ہیں کچھ سمیں پہلے احمد آباد میں انڈر وارٹر ریسٹورینٹ بنا تھا فیلال اس ریسٹورینٹ کا کھانا جیل جیسا تو نہیں لیکن تھیم بلکل جیل جیسی ہے اور شاید اسی لیے یہ ریسٹورینٹ لوگوں کو خوب بھا رہا ہے لیلیت سنگ انڈیا 24 7 جوت پور ادھر خن میں شاستری ہولی کی پرمپرہ رہی ہے خاص کر نینی تال اور الموڑا میں بہینے بھر سے بھی پہلے سے ہی بیٹ کی اور پھر خڑی ہولی شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران لوگ گیتوں یہاں که پہل کو ہمارے بہت ہی ایک پرمپرہ کا تورہ وشیس تیوہار ہے اور اس کا جو گائن پکش ہے وہ ادھبوت ہے سارے ہندوستان میں اور اس کی بہت لمبی پرمپرہ ہے یعنی کہ بہت پرانے سامنے سے چلی آ رہی ہے بہت ہی ایک پرمپرہ ہے